جی ناظرین اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں شیخ صاحب کے پاس ماشاءاللہ سے آج سے دس سال پہلے بھی یہ اسی ہوبی میں تھے اور آج ہی الحمدللہ اسی ہوبی میں ہے تو ان سے جانتے ہیں جو ان کے ساتھ دائیں بائیں رائٹ لیپٹ میں جو ماشاءاللہ سے کافی لوگ نظر آ رہے تھے آج وہ کدھر ہیں اور شیخ صاحب ہماشاءاللہ سے آج بھی یہی کام کر رہے ہیں تو شیخ صاحب بتائیے گا جو آپ کے ساتھ ہے وہ آج کی دن ہے وہ اپنے گھروں میں کیوں اپنے گھروں میں ہیں صاحب انجوئے کر رہے ہیں کہتے ہیں شیخ صاحب آپ نعرے لگائیں گے تو ہم آئیں گے نعرے کے بغیر ہم نے نہیں آنا کیوں دیکھو سر یا آج کل مشکل حالات ہیں خاص طور پر مالی بجلی بلز نے کمر توڑی ہے پاکستانی عوام کی تو ہم تو بیٹھے لاملا شوک اپنا کر رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں صحیح ہے میں کہتا ہوں بس سوچنے کی ایک درست سمت کر لے ہے نا تو انشان خوشحال رہتا ہے بلکل پیسہ سب کچھ نہیں ہے بزنس کے اوپر زوال نہیں تھا تو وہ سارے لوگ اسی بزنس میں تھے آج اس میں تھوڑا سا جو ہے نا کم ہو گیا اس کی سیل پرچین میں تو سارے لوگ غیب ہو گیا نیو فینسر بچارہ ہو جو ہے نا وہ آئی ہی سکتا تو جو پہلے لوگ تھے وہ بھی کر رہے دے تو وہ چھوڑ کے چلیں گا تو نیو فینسر کیسے آئے گا دیکھو یہ جو پرانے چہرے ہیں یا بڑے لوگ ہیں ان کے آنے جانے سے فرق ہلکہ فلکہ پڑتا ہے زیادہ نہیں نیو فینسر اس وقت آئے گا جب وہ بجلی کی بلز اور اس منگائی کے کچھ برداشتہ کے بعد دیکھو جو لوگڑ کے ہوبی میں آیا ہے نا اس کاروبار میں یہ نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ لوگ جو اپنے تنخواہوں سے ہٹ کر پیسے جڑے ہوئے ایک ایڈیشنل کاروبار میں لگا رہے تھے تاکہ ان کے اندر ان کے گھر میں کچھ خوشحالی پیدا ہو جب پیسہ بچنے رہا جب وہ ہر مہینے کرز میں جا رہے ہیں تو وہ یہ کاروبار یا شو کیسے کریں گے بنا ملکہ نہیں سر آج سے دس سال پہلے بھی آپ یہی کاروبار کر رہے تھے آج بھی سی کاروبار میں ہے کیا ریزن ہے آپ کیوں نہیں باگے دیکھو الحمدللہ مجھے ایک تو اپنی اوپر یہ کانفیڈنس ہے کہ مجھے یہ کام اچھا اچھا آتا ہے اور جو اس کام نے مجھے عزت دی مجھے کسی اور کام میں شاید نہ ملے بلکل اور جس کام نے مجھے عروج دیا اور مجھے اتنی عزت بکشی تو اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے یہ میرا ایک اصول ہے جب یہ کام بلکل وائنڈ اپ ہو جائے گا پھر ہم کسی اور شعبے میں چلے جائیں گے اس شعبے میں نہیں روں گا جب تک یہ شعبہ چل رہا ہم میں سمجھتا ہوں جتنی گالیاں دی جائیں سیاستدانوں کو حکومت کو اتنا کم ہے لیکن گالی دینے سے کوئی حل نہیں کرنے لگا تو انسان کو اپنی آمدن بڑھانی چاہیے آمدن بڑھائیں تو آپ زندہ رہیں گے آمدن نہیں بڑھائیں گے تو آپ مشکلات میں ہوں گے اور جو لوگ اپنی آمدن کو نہیں بڑھا سکتے تو اپنی خرچوں کو کم کریں تو جو نیو کینٹر اگر اس میں موگ کرنا چاہتا ہے ابھی بھی سوچ رہا ہے تو کیا کیسے جو ہے نا اس میں ان ہو تو کیسے طرح سے وہ پیرنگ کریں چوک ڈیویلپ کریں چوک کو سیکھیں اور کسی کے کئی ہوئے باتوں میں نہ آئیں اپنا فیصلہ لیں کام بہت اچھا ہے صحیح موقع پر صحیح انویس کرنا یہ ہے کاروبار کا اصول اور آج جو وقت آ رہا ہے یہ بیچنے کا نہیں خریدداری کا اچھا شیخ صاحب بتائیے گا آج سے چار سال پانچ سال پہلے جب اس پہ اروی تھا تو لوگوں نے لاکھوں روپے کمائے ہیں کیا واقعی کمائے ہیں کیا صرف کہنے کی باتیں اللہ خونے کروڑوں کمائے ہیں کروڑوں کمائے ہیں یہ بات ہنڈر پرسنٹ ہے ایک ہزار فیصل ہر ایک انہیں نہیں کیونکہ دیکھو تو کئی لوگوں نے پیلیڈز پہ انویسٹ کیا گری ونگز پہ انویسٹ کیا یا اس طرح کی موٹیشنز پہ انویسٹ کیے جس کا صرف ارویڈ ساتھ چھے مہینے کا ہم نے وہ موٹیشنز پرموٹ نہیں کی تو جس نے دس دس لاکھ کے پانچ پانچ چھے چھے سات سات لوگ جوڑے لگائے اس نے تو جیب سے ستر لاکھ انویسٹ کیا تو وہ ستر لاکھ ان موٹیشنز میں سے کبھی پورا نہیں کر پائے گا بلکل اس حبی کو کیا سمجھتے ہیں کون نیچے لے کیا ہے کس کی وجہ سے یہ حبی نیچے آئی ہے بطور ایک فرد تو نہیں ہو سکتا تو نہ یہ ایک فرد کا کام ہے نہ یہ ایک مجموعے کا کام ہے ملٹیپل ریزنز ہیں یہ میں اپنے ویڈیوز میں تو ہر آ چکا ہوں جس نے میری ویڈیوز کو نہیں دیکھیں نوید شیخ افیشل پہ جائے اور تمام چیزوں پہ دیکھیں اور جس نے اب اس حبی کو کیسے پر موڈ کیا جائے وہ بھی ذرا تھوڑا بتائیے گا سوشل میڈیا ایکٹیویس یوٹیوبرز ٹک ٹاکرز فیس بک پہ جو ویڈیوز بناتے ہیں آپ جیسے جو پیارے بھائی ہیں لوگوں کے پاس جائیں اور لوگوں کے سکسیس سٹوریز کو شیئر کریں ہم پاکستانی کامیابی کو پسند کرتے ہیں کسی کے محنت کو نہیں کسی ناکامی کو نہیں بلکل سکسیس سٹوریز دکھائیں سونیری باگنا دکھائیں سیکسس سٹوریز دکھائیں لوگ آئیں گے